ملکی محشت کی بہتری کے لیے پاک فوج کا بڑا فیصلہ پاک فوج کا رضا کرانا دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ فوج کا راشن، سفری الاؤنز اور انتظامی اخراجات میں کمی کا فیصلہ ایک دماز سے حاصل ہونے والی رقم حکومت، قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں پرچ کرے گی ملک میں ادل فطر آج مذہبی جو شکروش سے منائی جائے گی چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں اجتماعات ہوں گے 24 نیوز کی طرف سے پاکستانیوں کو اید مبالد شاپنگ شاپنگ اور بس شاپنگ چاند رات پر بڑے شہروں میں میلے کا سما کسی کا کرتہ رہ گیا، کسی کا میچنگ دوپٹہ کوئی جیونری اور شوز سستے خریدنے کمیشن پر نت نئی ڈیزائن کی مہندی لگانے کا سلسلہ چاری موسیقی 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 اید کی تیاری میں لڑکے بھی کم نہیں خوبصورت نظر آنے کے جتن کوئی بالوں کو ڈرائی کرانے تو کوئی فیشل میں مصروف منپسند ہے سٹائل بنوانے کے لیے گھنٹوں کا انتظار مہنگائی نے کراچی والوں کی جیب تند کر دی ایڈ سیزن میں پچاس ارب کا ٹارگٹ خریداری صرف پینتیس ارب کی ہوئی چیرمن کراچی تاجیر اتحاد عتیق میر نے کہا ہے مہنگائی سے کاروبار میں بیس سے تیس فیصد کمی آئی ہے میں جناب محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان جناب شوکت یوسف زئی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم ہو یہ سب دین کے تابے ہیں دین ان کے تابے انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ کے پی اور شوکت یوسف زئی سن لیں دین آئین کے تابے نہیں دین کو نظر بند نہیں کیا جا سکتا اس کی سر بلندی قائم رہے گی چیرمن رویت حلال کمیٹی مفتی مریب الرحمان کا صبائی حکومت پر تنقید کا اظہار کہا ہم حکومت سے کوئی محاضر آئی نہیں چاہتے فواد چہدری اور شوکت یوسف زئی آمنے سامنے آگئے مذہبی تہوار کی بنیاد بھی جھوٹ پر رکھ دی گئی کے پی حکومت کے فیصلے سے جگہ ہنسائی ہوئی فواد چہدری صبائی حکومت پر ورس پڑے شوکت یوسف زئی بولے مفتی فواد اپنے کام پر توجہ دے فواد چہدری حکومت اور علماء کو ٹارگٹ نہ کریں موسیقی موسیقی وزیراعظم عمران خان کا عید الفطر پر قوم کے نام مبارک فات کا پیغام کہتے ہیں حکومت نے ملکی خوشحالی کے لیے درست سمت میں سفر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی پاک فوج کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک کارمی چیف نے اپنے پیغام میں کہا ہے ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کی دعاوں کے ساتھ عید مبارک اسلام علیکم سب پاکستانیوں اور دنیا بارک موسلمز کو عید مبارک دعا ہے یہ دین آپ اور آپ کے عزیزوں کے لیے مسارت اور خوشحالی لائے اسلام علیکم سب پاکستانیوں اتانوی سفیر اور ان کی احریہ کے دانب سے پاکستانیوں کو عید کی مبارک پات برطانوی ہائی کمیشنر تھامس جیو کی بھی مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارک پات حکومت چلانا پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں عید کے بعد بات زابطہ اعلان کر کے حکومت گرائیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کا اعلان کہتے ہیں ہمیں عوام کا احساس ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے میاں صاحب کی طبیعت پوچھنے کے لیے ملاقات کی اجازت مانگی مگر انکار کر دیا گیا مریم نواز کا ٹویچ کہنا صرف یہ تھا جو ہم پہ آج بیٹ رہی ہے کل آپ پر بھی بیٹے گی یاد دہانی ضروری ہے کیونکہ مقفات عمل اچل ہے اس نے دن موسم بھی خوشگوار ہوگا محکمہ موسمیات نے بادلوں کے برسنے کی نویت سنا دی بودھ سے اسلامباد، لاہور، راولپنڈی، سرگوڈا، فیصل آباد میں بادل برسیں گے پشاور، مالاکند، ہزارہ ڈویزن اور کشمیر میں بھی بارش ہوگی انگلینڈ میں کرکٹ کی عالمی جنگ سری لنگا نے سنسنکیز مقابلے کے بعد افغانستان کو شکست دے دی اور ورلڈ کپ 2019 میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے ساؤت ایمٹن میں بھارت اور جنوبی افریقہ ڈھکرائیں گے اوول میں نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا اسیمبل ہو رہی ہیں پاکستان میں ان کے خلاف کہ وہ سیف نہیں ہیں اور وہ حد سے زیادہ ایکسپنسز ہیں اور اسی طرح جو ایمپورٹ ہو رہی ہیں گاڑیاں وہ بھی سیف نہیں ہیں یا ان میں سیفٹی کوڈز ہیں وہ ملوز خاتر نہیں رکھے جا رہے اور بہت سی ایسی گاڑیاں ایمپورٹ ہو رہی ہیں کہ جو ایکسیڈنٹڈ ہیں اور ان میں ائر بیکس اغیرہ نہیں ہوتے اور اس کے بعد پاکستان میں بہت ہی ڈینجرس ہو جاتی ہیں یہ ساری ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی جب کمرزمان کائرہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ان کا جوان سالہ بیٹا اور اس کے دوست دونوں جو ہیں ایک بہت ہی خوفناک اور بیانک حادثے میں آگے چلے گئے اپنے خالقی حقیقی کے پاس اور جب اس کے پر ہم نے تحقیق کرنا شروع کی تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں آئی جیس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ دو ہفتے کے اندر پچھلے میں دیکھ رہا ہوں کہ سڈنلی اخبارات کے اندر بھرمار ہو گئی ہے اشتہار ہو گئی عجیب قسم کے اشتہار آ رہے ہیں کوپیل تو دو پرائم منسٹر عمران خان اور پھر کوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹ آف یوز کارز ویل کل لوکل آٹو انڈسٹری اندہ ویشن آف میڈ ان پاکستان یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کس جرم کے ہم ذمہ دار ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ پاکستان کی کار انڈسٹری مر جائے گی اچھا یہاں پہ بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ پاکستان کی کار انڈسٹری نہیں ہے یہ فورن کار انڈسٹری ہے اور یہ اسیمبل ہو رہی ہیں گاڑیاں یہ یہاں منیفیکچر نہیں ہو رہی جب یہ اپنے آپ کو لوکل منیفیکچرر کہتے ہیں تو یہ پہل جھوٹ سے شروع کر رہے ہیں یہ پاکستان کی حکومت سے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو امپورٹڈ مافیا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے یعنی وہ نیلے پہ دینا ہے یہ ایک دوسرے کے آپ کو میں ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ جپان میں غالباً تین سو یا چار سو پاکستانی ہوں گے اب اصری ہزار کے قریب گاڑی کیسے گفت سکیم کے تحت آ سکتی ہے یا چالیس ہزار کیسے آ سکتی ہے یا اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں گفت سکیم کے تحت کیسے آ سکتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یو اے ای میں بہرین میں سعودی عربیہ میں جہاں پہ بھی کوئی ڈرائیور ہے کوئی کک ہے کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا پاسپورٹ لیا جاتا ہے اس کو پانچ سے دس ہزار رپیا کیش دیا جاتا ہے اور اس کے پاسپورٹ کے نام پہ یہاں پہ گاڑی امپورٹ ہوتی ہے آجا وہ پیسہ جو ہے وہ یہیں سے باہر گیا ہوتا ہے لیکن گیا حوالے کے ذریعے ہوتا ہے اور پاکستان کو اور پاکستانی حکومت کو یہ چونہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم فارڈن ایکسچینج پاکستان میں آ رہا ہے کہ یعنی گاڑی آتی ہے اس پر ڈیوٹی ملتی ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہاں سے حوالے کے ذریعے کتنا پیسہ باہر گیا آجا اسی طرح جب دوسری طرف آپ جو لوکل گاڑی ماری کار مارکٹ ہے وہ چاہے اس میں ہونڈا ہو چاہے سزوکی ہو چاہے اس میں ٹوئیٹا ہو ان کی اپنے اپنے کلیمز ہیں جس سے ٹوئیٹا والوں نے مجھے کہا کہ ہم بیس کروڑ پہ روزانہ کے سپیر پارٹ اور ڈیگر اشیاء جو ہیں وہ پاکستان کے لوکل وینڈل سے ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے پاکستان کو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چونتیس فیصد تو ہماری گاڑیوں پہ صرف ٹیکس ہے تو اگر گورنمنٹ ٹیکس ختم کر دے تو یہ چونتیس فیصد تو ٹیکس ختم ہو جائے گا یعنی مجھے وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اور کسی جگہ پہ یہ نہیں ہوتا اور یہ پتہ نہیں انوکی چیزیں ان کے اوپر لگی ہیں لیکن پچھلے ڈیڑھ ہفتے کے اندر دو ہفتے کے اندر جس طرح کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہے جپان سے دبائی سے کوریا سے سنگپور سے سعودی اریبیا سے یوکے سے اور خود پاکستان میں منفیکٹرز کی طرف سے اور جتنے لوگوں نے اور ڈیلرز نے مجھے آکے سمجھانے کی کوششیں کی ہیں اور ہر سمجھانے کی پیچھے ایک بڑا نیک مقصد ہوتا ہے کہ تم اگر یوں کرو جو میں کہہ رہا ہوں تو اتنا فائدہ تمہارے لیے تم اگر وہ کرو تو اتنا فائدہ تمہارے لیے اب ہو کیا رہا ہے انشتہارات کے پیچھے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہمارے کچھ وزیر اور پاکستان میں ہمارے بہت سے بیوروکریٹس سٹیٹ بینک کے اندر لوگ ایف بی آر کے اندر لوگ کسٹمز کے اندر بہت سے ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگ ہیں جو ان دونوں مافیاز کے ان کی چمک کے مجرم ہیں میں یہی اس وقت الفاظ کر سکتوں میں پر ڈیٹا بہت زیادہ ہے اس وقت لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مہمانان بھی اس کے اوپر بولیں کیونکہ تینوں مہمان میرے ایسے ہیں جو میرے گزشتہ پروگرام میں تھے اور تینوں جو ہیں اس سبجیک کو بڑی اچھی خوبی جانتے ہیں اور وہ ہیں یہاں پہ مجھے حیدو زمان قریشی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے یہ ہمارے ساتھ ہیں سابر شاہ صاحب بھی جنگ اور جیو سے آپ کا تعلق ہے ایڈیٹر رہے ہیں ان کے جناب کول شوزب صاحبہ رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے تین دن کے اندر جیسے ہی ناشنل اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے ہم اس کو وہاں پہ ایجنڈا کے طور پہ سامنے لے کے آئیں گے تو کول بیوی سے پہلے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا دو ہفتے کے بعد کہ نہیں کیا کہ مجھے تو لوگوں نے آفر کی اور میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بکا کہیں کول شوزب تو نہیں بک گئی اس میں جی کول صاحبہ آپ کو تو نہیں چمک دکا دی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو مبشر صاحب اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم اس معاملے میں مبارک کے حق دار ہیں کے کھڑے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بکنے والوں میں سے نہیں ہے نہ ہماری قیمت لگ سکتی ہے اور اس طرح کے کاؤز جو پاکستان کی نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں کہ گھرانے کے پورے پورے بیس بیس پچیس پچیس سال کے لیے ان کی ذہنی طور پر انہیں معاف کر دیتے ہیں جب ایسا حادثہ کوئی خدا نہ خواستہ رونما ہو جاتا ہے تو یہ ایسے کاؤز نہیں ہے کہ ان پر بکا جائے بلکہ جو بکے میں ان کو واپس سیدھا کیا جائے اور اس انڈسٹری میں جیسے آپ نے ہائلائٹ کیا ہے ماشاء اللہ سے یہ جس وقت آئی تھی یہ کمپنیز اور انہوں نے یہاں سائن کیا تھے کہ اوبر دو پیریاد آف ٹائم ہم آکے یہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ سٹارٹ کریں گے اور سٹل ابھی بھی کافی چیزیں ایمپورٹ ہو رہی ہیں لیکن جو لوکل چیزیں لگائی جا رہی ہیں وہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں آپ کے ہی پروگرام میں